سی سال میں نے انتالیس سال اس کی نوکری کے یہ سیورج کی یہ میری طرح ایسی کھٹھتی گزار پہ آ ہمارے دماغ کو بھی بوچارتی لیکن کیا کریں ہماری یہ غربت سمجھ لیں شعبہ سمجھ لیں یہ اگر ہم نے یہ کام کریں گے تو پاکستان میں کون یہ کام کرے گا جب ہم نہینے ملازم ہوئے ہماری بہنوں نے بھائیوں نے رشتہ داروں نے بولا یار تم کس شعبے میں چلے گئے ہو کس میک میں چلے گئے ہو اگر بس کچھ بھی نہیں افسروں کا پھیلے پھولے اٹھاتے ہیں اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی بچوں کو ذہن پر پڑتا ہے ہمارا بو ہمارا دادا گھٹروں میں جا کر گزتا ہے اسلام نے کے ناظرین لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں یاسر شامون خان اس وقت علامہ اقبالٹون ٹیک کی سٹاپ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں زندگی میں بہت سارے شعبہ جات ہیں جن کے بنا ہماری زندگی ممکن نہیں ہے گزر نہیں سکتی گھر میں اگر منہ نے ماسی رکھی ہو تو وہ ماسی ایک دن چھٹی کر لے تو گھر کی بیگ مات جونسی ہیں وہ اپنے شہروں کے سر پھاڑنے پر آ جاتی ہیں اگر مثال کے طور پر گھر میں ڈرائیور کی عادت ہم نے ڈال رکھی ہے گاڑی کی اور وہ ڈرائیور نہیں ہے اور ہمیں گاڑی نہیں چلانی آتی تو ہماری زندگی محتل ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ایک ایسا شعبہ ہے گٹر صاف کرنے والے کا کے لیے وبالے جان بن جاتی ہے اگر آپ کے گھر کا گٹر بند ہو جائے تو پورے گھر میں ایک تافن سی فضاء بھیل جاتی ہے اگر آپ کے گٹر کو کوئی صاف کرنے والا نہ ملے تو آپ کے گھر میں ہر بندہ لڑ جگڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے گٹر بند ہوا ہے ہر بندہ جونس ہے ایک دوسری کے اوپر الزام تراشی تو کرتا ہے بل لاکھر اپنے عزیزو کارپ کے گھر میں جا کے فراغت تو کر لیتا ہے لیکن گٹر کے پاس بھی کھڑا نہیں ہوتا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو لوگ گٹر صاف کرتے ہیں اور محض اس لیے کرتے ہیں انہوں نے اپنا شعبہ چن لیا ہوا ہے انہوں نے اپنا ذریعہ معاش بنا لیا ہوا ہے اس کام کو وہ لوگ کام تو یہ بڑا گندہ کرتے ہیں لیکن وہ لوگ کتنے عظیم ہیں جو ہماری اس نجاست کو اس گندگی کو صاف کرتے ہیں جسے اللہ معاف کریں ہمارے والدان جب پیرلائز ہو جاتے ہیں زندگی کے آخری سانسوں پہ آ جاتے ہیں تو اولادیں جونسی ہیں وہ بھی بھاگ جاتی ہیں ان کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے تو یہ طرح طرح کے لوگوں کی گندگیاں گٹر یہ سب کچھ صاف کرتے ہیں اس وقت مرسط موجود ہیں ایک عظیم ترین انسان آج کے دور کے جو میرے خیال میں ہر طرح کے اوارڈ کے حق دار ہیں ان کا نام رفیق مسیح ہے اور کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ جاب کتنے عرصے سے کر رہے ہیں ان کی زندگی کیسی اس کام میں گزری یہ زندگی میں کیا کچھ انہوں نے حاصل کیا کبھی دل خراب ہوا کے نہیں ہوا کبھی بچوں نے تانے دیئے کے نہیں دیئے کبھی معاشرے میں ان کو سر اٹھا کے جینے کا حق بھی ملا کے نہیں ملا آئیے ان سے بہت سی باتیں کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نا جی رفیق مسیح ہے میں اس واسہ میں جوب کی ابھی مجھے چار دن ہو گیا میں لیٹائرمنٹ ہوا ہوں لیکن میں ساری زندگی جتنے بھی 38 سال میں نے 49 سال اس کی نوکری کے یہ سیبرج کی اس انظام کو ہم سمجھتے ہیں آج کال جو ہمارے بیٹے ہیں جو ہماری علادے ہیں جو ہمارے عزیز بھائی ہیں یہ کام کو نہیں سمجھتے اس میں فرش نمبر تو گیس پیدا ہوتی ہے یہ بچوں کو ہمارے کو نہیں پتا کہ یہ گیس کس قسم کا ہے کیونکہ ہم نے تو اتنی زندگی اس کے اندر گزاری ہے ہمیں پتا ہے کس قسم کا گیس اس کے اندر ہوتا ہے مین چیز یہ ہے کہ گیس سے ہمیں بچنا پڑتا ہے کتنے سال ہو گئی یہ کام مجھے 38 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے کٹر صاف کرتے ہیں لوگوں کے جی ہاں کالے صاف کرتے ہوئے جی جی گندگی سے نفرت نہیں آتی سر آتی ہے کیوں نہیں آتی ہم بھی انسان ہیں ہمارے اندر بھی ایک دل ہے جیسے آپ کے اندر دل ہے آپ کے دماغ بھی ہمارا بھی دماغ ہمارے دماغ کو بھی بوچاڑتی ہے لیکن کیا کریں ہماری یہ گربت سمجھ لیں جا ہمارا یہ شعبہ سمجھ لیں یہ ہے جا ہمارے بڑوں سے سمجھ لیں کہ یہی کام کرتے ہیں اگر ہم نہیں یہ کام کریں گے تو پاکستان میں کون یہ کام کرے گا سندگی کون صاحب کون کرے گا ایک سوالیہ نشان ناظرین اگر یہ رفیق مسیح یا اس جیسے بہت سے لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو یہ کام کون کرے گا میں آج کے وقت کے حکمرانوں سے اور ماضی کے حکمرانوں سے آج یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ گٹر صاف کرنا تو بڑی دور کی بات آپ کسی بند شدہ گٹر کے پاس بھی مجھے کھڑے ہو کے ایک منٹ کے لیے دکھا دیں اور اگر یہ کام کرنے والے لوگ ایک بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اچھا مجھے یہ بتائیے رفیق صاحب کہ یہ گیس بھی بڑی اندر پیدا ہوتی ہے گٹر کے ہم نے دیکھا بقاعدہ طور پر سڑکیں پٹ جاتی ہیں دماغیں ہو جاتے ہیں اس گیس میں آپ اتر جاتے ہیں زندگی جان جونسی ہے وہ تلیب کے اوپر رکھ دیتے ہیں ڈر نہیں لگتا ڈر تو لگتا ہے سر کسی کو نہیں سب کو ڈر لگتا ہے جان بچانی ہوتی لیکن یہ ہمارا سمجھ لے کے مجبوری سے ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ بھی ہے یہ ہماری روزی روٹی اسی طرح کسی لکھی گئی ہے ہم نے روزی روٹی تو کمانی ہے نا کسی بسی پیسہ 35-40 سال کیا کچھ بھی نہیں لی ابھی میں لٹا رہوں 38 سال میں نے سروس کیے یارہ لاکھ رفیہ مجھے دے رہے ہیں 20,000 پینشن لگائی ہے کیا میں کروں گا 20,000 سے یارہ لاکھ کا کیا کروں گا میں تو دو مرلے جبین بھی نہیں خرید سکتا 38 سال میں میں نے بہت کام کیا لیکن ان کو چاہیے کہ ہمیں اگر کام کرتے ہیں ایسا تو اس کا محبزہ ہمیں دیا جائے پورا محبزہ دیا جائے جب لٹا ہے یہ میری طرح ایسی کھٹھتی گزار پیا لیکن میں یہ ساب لوگوں 33 سال کام کرنے کے بعد 38,000 ہوئی زندگی پوری وقف کر دی اس گندگی میں پوری زندگی لوگوں کی صفائی سترائی اور ان کے گندے کام صاف کرنے کے لیے گزار دی اور پوری زندگی کا کل اساسہ آخری مہینے تک جونسہ تھا وہ مہینے کا 38,000 تھا 38,000 ناظرین اس میں ہوتا کیا ہے کچھ میں نہیں ہو سکتا یعنی کہ 38 سال جب شروع کی تو تب کتنی نکتے ہیں کچھ ٹیم ہے 700,000,000 کتنی عمر اس وقت میری 21 سال عمر تھی کنے بچے جی تین بچے ہیں میرے بیٹی ہیں کنی ہیں ایک بیٹی ہے دو بیٹے ہیں بیٹی بیات تھی جی بیٹی بیا یہ بیٹا بیا ایک بیٹا رہ گیا ہے بیٹا رہ گیا ہے بیوی نہیں ہے میں نے چھوڑ دی ہے کوئی گریلو مسئلے تھے میں نے چھوڑ دی تھی چلو اچھا منو ہے دسو کہ تانو کوئی زندگی جو کوئی رنج رہ گیا ہے کوئی دکھ رہ گیا ہوئے آخر کسی شخص نے کوئی دل توڑیا ہوئے صفائی کر دے وقت بچے ایسے تو بہت چانس ہوتے ہیں اس طرح ہوتے کہ آپ سے میں نے دن کر لیا بھائی میں نے تین سو لینا ہے وہ میرا کام تھا پانچ منٹ کا وہ میں نے تو کر لیا ہے آپ سے تو میرا ڈان ہو گیا تین سو کا بات پانچ منٹ میں آپ بولتا ہے پانچ سو روپیا پانچ منٹ میں لے جا رہے ہو کس چیز کا لے جا رہے ہو بھائی ہم نے گندگی میں ہاتھ ڈالا ہے تمہارے پشاب میں تمہاری پوٹی میں ہاتھ ڈالے ہیں اپنا مو اس کے اندر کیا ہے تین سو روپیا تم دینے سے نکار کر رہے ہو پھر میری یہ اگر وہ آپ کام نہ کرتے تو اس کی بہت سارے معاملات جون سے تھے بہت ساری جگہیں بند ہو جانی تھی ہاں ہاں وہ تو دیکھو جی گھر کی مین چیز ہے سی برج اگر گھر کا سی برج بند ہے تو سارا گھر بند ہے مسائح کے گھر میں تو نہیں پشاب کرنا جا سکتے اپنے گار ہی کریں گے آپ اس کو کریں گے تو وہ تو بولے گا یار تمہارا کیا اپنا صحیح کراؤ ایسا بھی ہوا ہے کہ شرمندگی کا احساس ہوا کچھ جاننے والا آگیا ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں ہاں ہاں اسی طرح ہوا ہے کہ جب ہم نہینے ملازم ہوئے ہماری بہنوں نے بھائیوں نے دشتہ داروں نے بولا یار تم کس شعبے میں چلے گئے ہو کس میک میں چلے گئے ہو گھٹروں میں بڑھے گئے پوٹیاں ایسا ہے کیا کیا ہوگا میں کہا یار کچھ نہیں روجی تو ہے نا ہمارے لیے یہ ہمارے تکہ اسی طرح ہی لکھی گئے اگر ہمارے لیے کچھ اچھا انظام لوگ کر سکتے ہیں ہمارے وزیر علاہ ہیں وزیر آزم ہیں ہمارے لیے کچھ کر سکتے تو کریں ہماری کلیسیاں کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کیا کریں آپ کے لیے وہ تو اپنے لیے سب کچھ کر کے دوسرے ملک میں باغ جاتے ہیں آپ کے لیے کیا کریں چلو بھاگ جاتے تو ہم تو اتر رہے ٹھہ رہے ہیں نا ہم تو اتر ہی رہ سکتے ہم تو نہیں بھاگ سکتے ہم نے تو یہی کام کرنا ہے کنجین ہائی کی کیا اور نچوڑے کی کیا یہی حساب ایک کٹر صاف کرنے والے کا ناظرین ہوا پڑا ہے کہ یعنی کہ اٹھتیس سال نوکری کرنے کے بعد یارہ لاکھ روپیہ اس کو گریجویٹی کی طور کے اوپر ملے گا اس یارہ لاکھ روپیہ میں وہ کیا کر لے گا یارہ لاکھ روپیہ کوئی شخص لارہ لگا دے گا پانچ چھے رکشے لے لو کہیں انویسٹ کروا دے گا اس کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا یہ یارہ لاکھ بھی کوئی چھوٹا موٹا نواز شریف یا چھوٹا موٹا زرداری جونس ہے لوڑ کے بھاگ جائے گا اور یہ تانوں کے چکر کاٹا رہے گا اور جو مہینے کے بیس ہزار پہ ہیں اس میں سے دس ہزار پہ رشوت دے دیا کرے گا اور دس ہزار پہ میں اپنا گزارہ کرنے کی کوشش کرے گا جب گزارہ نہیں ہو سکے گا لوگوں سے مانگے گا اپنی عزت نفس کے اوپر ہاتھ ڈالے گا ممکن ہے یہ چوریاں چکاریاں بھی کریں معاشرے میں برے جتنے بھی حالات ہیں وہ ہم خود یا معاشرہ ملک کے پیدا کرتا ہے ہم یہ بتائیے کہ کبھی بچوں نے تو یہ کہا ہوگا کہ ابا جن کیا کر رہے ہیں ہمارے گھر میں سکول میں ہمارے معاشرے میں لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ ابو گٹر صاف کر آج ایک بچوں کو کہتے ہیں بچے پوچھتے ہیں میرے پوتیاں پوتے پوچھتے تھے اب وہ کیا کام کرتے جا کے یار بس کچھ بھی نہیں افسروں کا پہلے پھولے اٹھاتے ہیں اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ بچوں کا ذین پر پڑتا ہے کہ مارا ابو یا مارا دادا گٹروں میں جا کے گستا ہے گٹروں کا کام کرتا ہے اس لئے پھر بچوں چھوٹوں کے لئے پردہ کرنا پڑتا ہے اسی میک میں میں میری یہ ٹانگ ٹوٹ گی یہ دیکھو یہ میری ٹانگ ٹوٹ گی یہ بڑی سلیب تھی یہ میری ٹانگ کے اوپر گڑی ہے ٹوٹ گئی میک میں نے مجھے کچھ نہیں دیا میک میں نے مجھے کیا بھائی تمہارا پریشن ہوگا بھئی آپ کا پریشن ہوگا اس کے اندرے جو سمان ڈلے گا وہ آپ لے کر آئیں اس وقت میں سمان یہ چار زار کا پانچ زار کا ڈلا تھا اس وقت میری بارہ سو سیلری تھی ساری جبکہ یہ واقع ہوا ہے تب کی بات ہے یہ کم سے کم دوزار دو کی بات ہے آج سے بکی اٹھا رہا ہوں نہیں اتنا اہم کام کرنے والا شخص جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے میں نہیں کہتا کہ ان کو اولمپک کا ورلڈ کپ مل جانا چاہیے لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم شائر عدیبوں کو لکھنے والوں کو لکھاریوں کو دانشوروں کو مختلف خوبصورت ایکٹر ایکٹرسز کو میرا کو اور خاص کر کے ہم میوش حیات کو پرائیڈ اپ پرفارمنس دے سکتے ہیں تو اس خوب روح انسان کو پرائیڈ اپ پرفارمنس کیوں نہیں دے سکتے جس کا کام جس کی زندگی کی ساری کارکردگی اس کے چہرے کے اوپر آیاں ہیں اور اس کے بہت سارے نقوشتوں اب اس کی ٹانگ کے اوپر بھی ہیں ناظرین کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رفیق مسیجہ سے بے انتہا لوگ جو قصوہ پرسی کے عالم میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اگر یہ کبھی اتجاج کر بیٹھیں اور ہرطال کی کال دے دیں اور پورے ملک میں یہ یقصہ کام کریں تو پھر کتنے گھروں کے گھٹر بند ہوتے ہیں پھر وہ بند گھٹر کیا کچھ بند کر دیتے ہیں اور پھر کیا کچھ ہمارے سامنے نظر آتا ہے کبھی آپ نے ذہنی طور پر اس کا جائزہ لیا ہے اگر میرے ایڈیٹر نے یہ بات کاٹی نہ تو آپ یقین جانئے گا کہ اپنے جسم کے مقصوص حصوں پر ہاتھ لگائیں گے اور بقاعدہ طور کے اوپر کہیں گے توبہ 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 اور اپنی جیب میں جتنے بیسے ہیں نکال کے رفیق مستی جیسے کارکن کے حوالے کریں گے اور اسے ایک سلوٹ پیش کریں گے میں رفیق مستی آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں مہربانی ناظرین یہ وہ ادارے ہیں جن کو ہم نے زندگی بھر کے لیے نظر انداز کر رکھا ہے ہماری تنقید ہوتی ہے پولیس کے اوپر ہماری تعریف ہوتی ہے پولیس کے اوپر ہماری تنقید ہوتی ہے سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہماری تعریف ہوتی ہے سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہماری تنقید ہوتی ہے ادھاکاروں کے اوپر ہماری تعریف ہوتی ہے ادھاکاروں کے اوپر ہماری تنقید ہوتی ہے سیاستدانوں کے اوپر ہماری تعریف ہوتی ہے سیاستدانوں کے اوپر ہماری تنقید ہوتی ہے کالم نگالوں کے اوپر ہماری تنقید ہوتی ہے بقائے تعریف ہوتی ہے کالم نگالوں کے اوپر افسانہ نگالوں کے اوپر ہماری تنقید اور تعریف ان دونوں میں کہیں بھی یہ شعبہ ہمیں نظر نہیں آتا اس طرح کی نشان دہیاں کرتا رہوں گا آپ کا ضمیر گریبان پکڑ کے جنجلاتا رہوں گا میرا انتظار کیجئے گا میں پھر پلٹ کے آوں گا اللہ حافظ